میں سے کون ہے جس نے وزیعظم کو دھکا دیا اس وقت ہم اگر آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں میں عام زبان میں بات کروں تو ہم اس وقت انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر مامو بن گئے ہیں ہمارے پرائیم انسٹر کی موجودگی کے اندر ایک وہاں پہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا تو یہ اگر آپ اس میں سے کوئی آپ اچھائی ڈھونڈتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھاتی جو مرزی سپن دے یہ پنگا لے گا یہ ہمیں مروائے گا یہ مروائے گا امریکہ نے جناب نیشنل بینک آف پاکستان کو 55 ملین ڈالرز کا آج اس سے پہلے کہ اس کا جہاز آپ نے اسلام آباد لینڈ ہوتا اس نے جرمانہ فائن کر دیا ہے کوئی ساڑھے چار یا پونے پانچ عرب روپے بنتا ہے یہ ایک پڑھا ہے اتنے میں آپ کو پڑھا ہے یہ دورہ ٹائمنگ آپ دیکھ لیں فاتف کا اجلاس جاری یہ ویری بیڈ نیوز دوستو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عمران خان کی روس کے دورے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور عمران خان کا اتنا انلکی ٹائم چل رہا ہے کہ روس کے دورے کے مطلب پہلے ہی دن رشیہ نے حملہ کر دیا آپ کو سب کچھ پتا ہوگا اور اس دورے کے بعد پاکستان کو کیا کیا رقصان ہونے اس ویڈیو میں وہی بات ہو رہی ہے پہلے ہی ہے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم بھی یوکرین کے اوپر اس حملے کو کنڈیم کرتے ہیں یا اٹلیس ہم اسے آئیسولیٹ رہے ہیں یا اس سے بڑھ کے ہمیں انسانیت کو دیکھ کے تو کنڈیم کرنا ہی چاہیے ہمارے پرائم میریسٹر جو وہاں پہ گئے ہیں اور کیا سوال یہ کہ یہ دورہ اس موقع پر مناسب تھا کیا اس سے پیوٹن کی اگریزن کو پاکستان کے پرائم میریسٹر نے انڈورسمنٹ نہیں دی اور اس سے کیا فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت یورپ نے امریکہ نے رشیہ کے اوپر تھریٹ کر دیا سینکشنس لگانے کی مزید سخت کرنے کی اور آپ کوئی بھی اگریمنٹ پاکستان اگر رشیہ کے ساتھ کرتا ہے تو بادی النظر میں اپیرنٹلی اس کو اس کی ویلیٹی مشکل ہو جائے گی کیونکہ پاکستان کو پھر یورپین یونین آئی ایم ایف امریکہ ان سب کو جواب دینے پڑیں گے کیونکہ یہ تمام ممالک جو ہیں یہ امریکہ رشیہ کے اوپر اس وقت سینکشنس لگانے کے درپے ہے لگا بھی دی ہیں مزید سخت بھی کر رہے ہیں ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کے انٹرلل محول کو لے کے بھی پرائیم ایسٹر ایپسنٹ ہیں جبکہ یہاں پہ خبروں کی بازگز یہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ تیہ ہو گیا ہے جو غیر مصدقہ اطلاعات ہے کہ چودی پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کی وزیرالہ بن جائیں گے اور شباز شریف جو ہے وہ فیڈرل میں کمانٹ سوالیں گے تحریک ادب اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں ان تمام حالات کے اندر پاکستان کے پرائیم ایسٹر نے پھر بھی مناسب سمجھا کہ وہ رشیہ کا دورہ کریں اور آبیسلی رشیہ جا کے پیوٹرن کے ساتھ بڑی ضبطس ملاقاتوں کی ہوئی ہے اس میں وہ یہ تو نہیں کہے پائے ہمیں تو نہیں سنائی دے سکتا کہ اگر انہوں نے کہا بھی ہو کہ یہ آپ نے بڑا غلط کام کی ہے یوکرین پہ حملہ کر کے ایک دوسرے ملک کی سوفیرنیٹی کو ٹریسپاس کر کے لوگوں کو ڈسٹوائے کر کے وہ تو وہاں پہ مصافہ بھی کر رہے ہیں اور بڑے خوشگوان محول میں یہ ملاقات جاری ہے اس سے دنیا کیا ہمارا امپریشن لے رہی ہے اور اگین کہ یہ دورہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں پاکستان کی یورپ امریکہ کے تناظر میں ایک بیسٹ ایکزیمپل ہے ایک بیسٹ سین ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو ڈیلے کر دینا چاہیے تھا میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں اولیکہ بخاری صاحبہ ڈاکٹر طارق فضل چودری صاحب مذر باس صاحب ائر مارشل ائر وائس مارشل اٹائر شہزاد چودری صاحب اس دورے کو دنیا میں کس طرح دیکھا جائے گا ہمارے لیے کیا بینفٹس ہیں اس کے اور کیا لقصانات ہیں جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ایک میں اور ایڈ کر دیتا ہوں تیب اردوان نے بھی اس حملے کی بہت مضمت کی ہے اور اس نے یوکرین کے ساتھ مکمل سپورٹ کا اعضا کیا ہے اب تیب اردوان صاحب کی جو امپورٹنس ہمارے کیپٹل میں ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا انتازہ ہے پاکستان ترکی بھائی بھائی کا نعرہ ہم سب لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بھائی بند جتنے ہیں وہ سب کے سب اس وقت ایک طرف کھڑے ہیں دوسرا ہمارے جو وزیراعظم ہیں پاکستان کے وزیراعظم سر وہ اس وقت ایک وار کیپٹل میں کھڑے ہیں اور ان کی موجودگی میں روس نے حملے کا اعلان کیا ہے ایک اور سابرن کنٹری کے خلاف کوئر بھی دیا سر تو عام طور پر عام طور پر یہ ہوتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ صحافتی اقدار کے حساب سے جب آپ کے ہاں کے مہمان آیا ہوتا ہے تو اس کی اس کی رسپیکٹ میں اس کی رسپیکٹ میں اور اس کی ڈگنیٹی میں کبھی اس قسم کا کوئی جو میزبان ملک ہوتا ہے اس قسم کا اگر کرنا بھی چاہ رہا ہو کرنا اس کا اس کا ارادہ بھی ہو تو اس وقت اس قسم کا اعلان نہیں کیا جاتا تو جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہمارے یعنی اس وقت موسکو سے اس وقت جو ڈریکشنز ہے وار کی وہ جیج کنٹینیوزٹی جا رہی ہیں دوسری بات یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری اس وقت پوزیشن کیا آپ نے امریکہ کے سٹیٹ دیپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن کی بات سنی اس نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام ذمہ دار ملک ذمہ دار ڈیموکریٹک ملک جو ہیں وہ تمام اس وقت روس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کے سوبرنٹ کنٹری کے خلاف جو حملہ ہوئے اس کے بارے میں اپنی اس قسم کا جو جذبات کا اظہار کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے جو کہ دنیا بھر میں اس وقت ہو رہا ہے تیسری بات دیکھئے میرے ملک کا اور روس کا ڈیرھ سو ملین کا آپس میں ٹریڈ ہے میرے ملک کا اور یوکرین کا ساڑھے چار سو ملین کا ٹریڈ ہے تو کم از کم میں جب ان دونوں ملکوں کو آپس میں دیکھتا ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری ڈیپینڈنس یوکرین پیٹ ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں بہت کافی زیادہ ہے سگنیفیکنٹ ہے روس سے بہت زیادہ ہے آچھا تو اب جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم روس کے ساتھ اوپن اپ ہونا چاہتے ہیں کھلنا چاہتے تھے لیکن جس طریقے سے پریزنٹ پوٹن پچھلے دس پندرہ سال میں تین دفعہ چار دفعہ اپنے دورے کو ملتوی کر چکا ہے بابجو مختلف جوجہات کی بنا پر یہ وقت ایسا تھا جہاں پر کہ فورن پالسی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے اس کو پرائم منسٹر کو بہتر ایڈوائز کرنا چاہیے تھا اور یہ دورہ ایک دو ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جاتا فورن پالسی اسٹیبلشمنٹ میں سے کون ہے جس نے وزیعظم کو دھکا دیا اس وقت ہم اگر آپ کو انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں میں عام زبان میں بات کروں تو ہم اس وقت انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کے اندر مامو بن گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کی موجودگی کے اندر ایک وہاں پہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا تو یہ اگر آپ اس میں سے کوئی آپ اچھائی ڈونڈتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھاتی جو مرضی سپندے ہیں آپ ہی کے چینل کے اور بہت باقی جو چینل کے اس وقت بڑے قابل وہاں پر ہمارے جنرلس گئے ہوئے ہیں پانچ بجے آج شام کے پانچ بجے جو ان کے ریپورٹس تھی ان کا ٹون ڈیپرنٹ تھا وہ سپن والا ٹون تھا بائی لیٹرل ہے ہم یہ کریں گے ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں اور ساڑھے چھ بجے اور چھ بجے کے جو ریپورٹس تھی اندر ٹوٹی ڈیپرنٹ تھا کہ ہم کسی قسم کا کوئی سائن نہیں کریں گے موائدہ یوں کہ سینکشن کیا لیکن باقی جو بیستی کر سکتی تھی وہ کر دی اگر یہ محسوس کرنے والے ہو اچھا اگلی بات سنیں امریکہ نے ابھی اب یعنی اس سے پہلے بی لاغ میں میں تشویش کا اظہار کر رہا تھا اور باقی ہر کسی کوئی تشویش تھی کہ یہ پنگا لے گا یہ ہمیں مروائے گا یہ مروائے گا امریکہ نے جناب نیشنل بینک آف پاکستان کو ففٹی فائیو ملین ڈالرز کا آج اس سے پہلے کہ اس کا جہاز واپس اسلامباد لینڈ ہوتا اس نے جرمانہ فائن کر دیا ہے ساڑھے چار یا پونے پانچ عرب روپے بنتا ہے یہ پڑا ہے اتنے میں آپ کو پڑا ہے یہ دورا ٹائمنگ آپ دیکھ لیں فاتف کا جلاس جاری ہے ویری بیڈ نیوز یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یو اس آتھارٹیز فائیو نیشنل بینک آف پاکستان کتنا فیفٹی فائیو ملین ڈالرز in separate orders with the u.s federal reserve board announcing a 20.4 million penalty for anti-money laundering violations ختم ہوئی بار anti-money laundering violations ہوئی ہیں کس نے کی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان نے کی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کون سا ہے حکومت کا بینک ہے پرائیویٹ نہیں ہے نیشنل بینک آف پاکستان اس کو جب یہ فائن ہو گیا ہے اور اس وقت ہوا ہے جب فائٹ اف کا اجلاس جاری ہے پیرس میں یہ پہلا رسید ہے خان کے دورے روس کی پہلی رسید ہے جو ملی ہے محصول ہو گئی ہے طبیعت خوش ہو گئی ہے آپ کی اچھا اور پی ٹی پی ٹی آئی بات کیا بات یہ اس فائن کے بعد یہ خبر آ چکی ہے یہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے خبر آ گئی ہے اور وہ ان کے جو ہیں وہ آہ لونڈے لپڑے پی ٹی آئی کے اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنا میں نے ایسا کامیاب دورہ روس کبھی دیکھا نہیں پشاوری چپل پہن کے خان بیٹھا ہوا تھا پیوٹن کے ساتھ پاکستان کا مقام بلند ہو گیا پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اب مسئلے حل کر آئے گا خان نے پاکستانیوں کا سرفخر سے بلند کر دیا یار یہ یہ جوکر سالے پتہ نہیں یہ لونڈے لپڑے یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ انہوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوتا یا ان کے کوئی دوست نہیں ہیں واقعی دوست ہوتے نہیں ہیں پھر اس طرح کے لوگوں کی یا چمچے ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں ابھی یہ چمچوں میں گھرے میں دشمن ان کو جب یہ اب حکومت آج کل کی بات آ گئی تو ان کو باقی تھپڑی پڑے پڑیں گے ان کو لوگ اگر تھپڑ نہ مانے راستے میں روک روک کے تشتت کی اوصلہ اوزائی نہیں ہو سکتی لیکن ان حرکتوں کا مجھے دوسرا جواب بتائیں کہ اے یہ جو اب یہ جو یعنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم بہت زبردست کامیان طورہ کر کے آ گئے روس کا اور پاکستانیوں کا سر جو ہے پوری دنیا میں سر سے جو ہے نا فخر سے بلند ہو گیا ففٹی فائیو ملین ڈالر کا فائن کروا کے ٹھکوا کے نیشنل پینک آف پاکستان کو کس وقت جب فٹ ایف کا اجلاس جا رہی ہے کہہ رہے ہیں کمال ہو گیا جی ہم نے تو کمال کر دی ہے اب اس کا جواب مطلب آدمی ظاہر ہے آمن پر ساتھ جواب ہی دے گا لیکن ہر کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا یہ لوگوں میں جائیں گے اس لیے میں بار بار ان کی سلامتی کی فکر لگ رہا تھا ان کو لوگ نہ مار دیں مطلب آنے سے براہ جوتے ٹیماتر نہ مارے ان کو اس طرح کی باتوں کے بعد ان کو ٹیماتر اور جوتے نہیں پڑیں گے تو آپ بتائیے کیا ہوگا اور بھائی ادھر سے اٹیک ہو رہے ہیں بلوچستان کی طرف سے کشمیر کی طرف وہاں نہیں ایک ڈیویلپ ہو رہی ہے معاملہ جو میں پہلے رپورٹ کر چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے دوبارہ دخل اندازی شروع ہو گئی افغان سے بھی استعمال ہو رہی ہے فاٹ آف کا جلاس ہو رہا ہے یہ روس پنگا لے کر آگئے اور یہ اوپر سے ہمیں جنوانا ہو گیا اور آگے بلیک لسٹ پہ آپ چلے جائیں گے صرف سرویلنس اگر کرنی پڑی چوبیس گھنٹے تو بتائیں کہاں سے کریں گے یہ ہوتا ہے مطلب آپ کہیے کہ ایک جاہل جوکر ان کو لانے والے ان کو بٹھانے والے وہ سارا پروسس ڈیریل کرنے والے وہ جو نواز شریف کر رہا تھا وہ تو غلط تھا لہٰذا اس کو اٹھا دیا گیا اور اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اس کو اٹھا کے لے آئے اب آپ نے اس نے کیا حال کیا ہے اس نے پورے ملک کا یعنی جوتے مار جو رہی صحیح تھی سکت مجھے ختم ہو گیا یہ اس نے کیا ہے پیوٹن کو اس کا کیا فائدہ ہے پہلی بات تو یہ تو خیر اب ہوئی گیا ہے کہ یہ چائنا نے آہ رینج کروایا تھا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کے پترکار کس طریقے سے عمران خان کے اس دورے کے بارے میں بات کر رہے تھے پاکستان کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی رشیا سے اور پاکستان کو کیا نقصان اٹھانے پڑیں گے رشیا وزٹ پورا ہونے کے بعد اور اس کے رجحان آنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان کو امریکہ نے دی ہے جھٹکا وہ تو آپ سنا ہوگا تو آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور رشیا کے بیچ کیا ڈینشن رہتی ہے وہ تو مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان کی رشیا کے ساتھ کچھ ہسٹری اچھی رہی نہیں ہے پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا افغانستان میں جہاد میں رشیا کے خلاب تو یہ ہسٹری رہی ہے اور کافی مطلب لمبی ہسٹری ہے پاکستان رشیا کی اور رشیا کو بھی پاکستان کیسے امپریس کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ پاکستان کا اچھا خاصا بیپار ہے رشیہ کے سنادھ ایسا کچھ ہے نہیں اور بھارت اور روس کے سمبند کافی پرانے ہیں اور بھارت اور روس کے سمبند ابھی بھی کافی سٹرونگ ہے آپ دیکھ سکتے ہو پابندیوں کے بعد بھی ہم نے اس فور ہنڈرینڈ میسائل ڈیفینس سسٹم خریدا ہے اور ابھی آپ اس کا یوز بھی دیکھ سکتے ہیں یوکرین میں کس طریقے سے اس نے ڈیفینس سسٹم نے مطلب کس طریقے سے جھیلے ہے اٹیک اور کس طریقے سے ڈیفینس کیا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور عمران خان کا یہ جو دورہ ہے بہت ہی گلٹ ٹائم پہ ہوا ہے مطلب جیسے ہی انہوں نے وزٹ کیا اور حملے شروع ہو گئے اور عمران خان جو مطلب پاکستان کے سمبند ہے یوکرین کے ساتھ جیادہ بیپار ہے as compared to پاکستان کا رشیہ کے ساتھ تو دوستہ اب یہاں پاکستان کے جنرلسٹ ویسے ہی بول رہے ہیں کہ عمران خان مامو بن گئے ہیں لیکن پاکستان کا ایک ایسا میڈیا ہے جو اس طریقے سے شو کر رہے گی یہ دورہ یہ وہ فلانہ ٹھیکانہ سائد ابھی اگر یودھ رک جاتا ہے تو سائد پاکستان کا میڈیا یہ بھی کلیم کر سکتا ہے کہ جو یہ پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان انہی نے جا کر وہاں پر یہ مطلب یودھ ویرام کر آیا ہے اور دونوں دیشوں کو ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کا ایسا کچھ یہ سسٹم کر سکتے ہیں گائز آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرے پیشلے ویڈو دیکھوں گی تو اس میں انہوں نے کلیرلی بول دیا کہ عمران خان اب چراغ جیسے خط مطلب اس کا تیل خط مونے والا رہتا ہے تو مہت تیج جلتا ہے اور اگدم سے بجھ جاتا ہے اسی طریقے کی سیچویشن کچھ عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے یہ الیکشن ہی آ رہے پاکستان میں اور اس کے بعد عمران خان کا سائد پولیٹکس سے